زندگی بھر کما کر باپ نے بنائی سات ہزار کروڑ کے کمپنی بیٹی نے ٹھکرا کر کہا میں نہیں سمحلوں گی جس کے پیچھے پڑے ہیں امبانی آڈانی پر وہ رتن ٹاٹا کے قدم میں پڑا ہے ایک کہانی جو دل جیت لے گی زندگی سے چھوٹ جاتی سانس اس سے پہلے پہنچے ٹاٹا کے پاس پانی کا دھمدہ ہے پر بیمانوں کو نہیں دے گی کوئی زندگی میں لاکھوں روپے کٹھا نہیں کر باتا ہے کوئی سات ہزار کروڑ کما کر بھی کام ایسا کرتا ہے کہ آپ صرف اس کے تعریف کریں گے رتن ٹاٹا کی عدیوک پتی ہونے کے بعد بھی دوسرے عدیوک پتیوں کے لیے کیا فیلیو ہے یہ آج آپ کو پتا چل جائے گا بھارت میں امیر سے لے کر غریب تک کبھی نہ کبھی بسلیری پانی پیتا ہی ہے بسلیری کمپنی سات ہزار کروڑ کی ہو گئی ہے چلانے والے کے عمر اب جواب دے رہی ہے پچاس سال پہلے کوئی آپ سے کہتا ہے انڈیا میں بوتل میں پانی بکے گا تو آپ کہتے کہ دماغ خراب ہے تمہارا کیا ساٹھ کے تشک میں جب اٹلی سے بسلیری پانی کی بھارت میں انٹری ہوئی اس وقت پیک بوٹر بیچنے کو سن کر لوگوں نے مزاک اڑایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو پاگل بن ہے بھلا بوتل بند پانی خرید کر کون پیے گا یہ ہیں رمیش چوہان جن کی کمپنی ہے بسلیری اور یہ ہے ان کی بیٹی جینتی چوہان جنہوں نے سات ہزار کروڑ کی کمپنی کو اپنانے سے منع کر دیا ہے پتہ رمیش چوہان کی عمر بیاسی سال ہے وہ اب شریر سے قابل نہیں ہے کہ کمپنی چلائیں بیٹی سے کہا کمپنی کا بھروسہ بنا رہے اس لئے اسے بیچنے اور منافع کمانے کے بجائے خود چلانا چاہیے پر نئی یکی بیٹی نے ویڈیو بنانے کے چکر میں کمپنی کو ہی ٹھکرا دیا پتہ نے فیصلہ کیا کہ کمپنی کو بیچیں گے پر ایسے انسان کو جو جنتہ کا خیال رکھ بائے اس کمپنی کو لینے کے لیے امبانی اڈانی اور امریکی کمپنی نیسلے تک نے زور لگایا پر رمیش چوہان نے منع کر دیا ہے رتن ٹاٹا کے ٹیم سے ملاقات ہوئی اور وہ فیصلہ ہوا جس کی امید عام انسان نہیں کرتا ہم وہ فیصلہ سنائیں اس سے پہلے سنیے کمپنی کا اتحاس کیا ہے ہم اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں کیسے پانچ ہزار والی سات ہزار کروڑ کی بن گئی کمپنی اور بسلیری کا کوئی کمپوٹیٹر پیدا نہیں ہوا بسلیری پہلے اٹلی کے کمپنی تھی یہ شروعات میں پانی نہیں بلکہ ملیریا کے دوابیج دی تھی اس کے سنستابق اٹلی کے بزنسمن فیلس بسلیری تھے اپنے نام پر اس کمپنی کا نام دیکھا گیا تھا فیلس بسلیری نے بسلیری نام سے پانی بیچنے کا پلان بنایا تھا ان کے موت کے بعد ان کے فیملی ڈاکٹر روسی نے کمپنی کو آگے لے جانے کا ذمہ داری اٹھائی تھی ساٹھ کے تشک میں اٹلی سے جب بسلیری بھارت میں آئی اس وقت پیک وارٹر کو بیچنے کو سن کر لوگوں نے مزاک اڑایا سال 1965 میں ممبئی کے تھانے میں پہلا بسلیری وارٹر پلانٹ استاپت کیا گیا اس سمیں ممبئی میں کانچ کی بوتل میں پانی بیچنا شروع کیا گیا تھا انہیں بسلیری ببلی اور بسلیری سٹیل کے طور پر بازار میں اتارا گیا تھا سال 1979 میں پارلے کمپنی نے بسلیری انڈیا لیمیٹڈ کو خرید لیا اور پھر بعد میں شیشے کی بوتلوں کی بازہ آئے پی بی سی نان ریٹن بوتلوں میں پانی بیچنا شروع کیا ہے سال 1995 میں رمیش شوہان نے بسلیری کو خرید لیا آج پانی مطلب بسلیری کو لوگ بھروسے کے ساتھ خرید دیں اب یہ کمپنی رمیش شوہان کے پاس سے ٹاٹا کے پاس سلی جائے گی اب آپ کو سناتے ہیں رمیش شوہان نے رتن ٹاٹا پر بھروسہ کیوں جتایا ہے باقی لوگ زیادہ پیسے دے رہے ہیں پر بھروسہ کیوں نہیں ہے رمیش شوہان نے ایک انٹرویو میں کہا مجھے ٹاٹا گروپ کی امامداریو اور جیون کی مولیوں کا سممان کرنے والے سنسکرتی پسند ہے اس وجہ سے میں نے ان کا چناف کیا ہے جب کسی پلان کو خریدنے کے لیے دوسرے پکش بھی کافی اتصاہیت تھے میں رتن ٹاٹا اور ان کے ٹیم کو پسند کرتا ہوں وہ اچھے لوگ ہیں بسلیری کے ٹاٹا سموہ کے بینر تلے آنے کے بعد میں کمپنی میں ایک پرتشت کا بھی شیئر نہیں رکھوں گا میں چاہتا ہوں کہ پوری طرح سے رتن ٹاٹا کا بھروسہ قائم رہے میں کمپنی میں مائنورٹی اسٹیک لے کر کیا کروں گا جب میں یہ کمپنی چلا نہیں رہا ہوں گا میں اس پشت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ پیسو کو دھیان میں رکھ کر نہیں لیا گیا ہے میں اس بات کو لے کر چنتت تھا کہ اس کمپنی کو ایسا ویاباری سموہ ملے جو اس کا ویسے ہی خیال رکھے جیسا میں نے رکھا ہے جنتہ بسلیری پر بھروسہ کرتی ہے وہ بھروسہ صرف رتن ٹاٹا قائم رکھ سکتے ہیں رتن ٹاٹا دیش کی جنتہ کے لیے اپنی کمائی کا ایک حصہ نکال کر کیسر کا اسپطال بنواتے ہیں کہتے ہیں وہ آج جو بھی ہیں وہ سب دیش نے دیا جو کریں گے وہ دیش کے لیے کریں گے ایسا ادیوکپتی جلدی پیدا نہیں ہوتا جو اپنی کمائی کے ساتھ دیش کی جنتہ کا خیال بھی رکھے بیٹی نے نشیت پتہ کے محنت سے بنائی ساتھ ہزار کروڑ کے کمپنی کو ٹھوکڑا دیا پر رتن ٹاٹا اسے ضرور سمحا لیں گے کیونکہ یہ ڈیل لگ بھگ ہو چکی ہے اور اب بسلیری کمپنی کے مالک رتن ٹاٹا ہوں گے جنہیں دیش سمان سے رتن دادا کہتا ہے نیشنل ڈیسک نیوز لائی بیہار